لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانے کا حکم دیا گیا ہمیں حضرت عثمان گلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزار اونٹ اور وہ بھی گندم سے لدے ہوئے آگئے اور ضرورت بھی ہے اب مدینہ طیبہ کے سارے تاجر کٹھے ہو کے آپ کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے عثمان کتنے کا بیشتے ہو ایک اونٹ کے درم کے بدلے بارہ درم کا نفع دیں گے آپ نے فرمائے یہ نفع تھوڑے آجو گھر اندر آجو اندر مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے پوچھا اچھا کتنا نفع دیتے ہو ایک شخص کہنے لگا میں دس کے بدلے بارہ دوسرا کہنے لگا تیرہ چوتھا کہنے لگا میں چودہ دس کے بدلے دس درم کے بدلے چودہ درم دوں گا ایک پانچوں شخص بولا کہنے لگا بس ہم دس درم کے بدلے پندرہ درم کا نفع دیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے حضرت عثمان اگنی رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے اب تو نفع کمانے کا وقت ہے اب تو ضرورت ہے سب کو سارے ضرورت مند ہیں اب تو پندرہ سے زیادہ بھی مانگوں گا تو ملے گا میں لہٰذا پندرہ پہ نہیں بیچتا لہٰذا تم چلے جو سارے تاجر نراز ہو کے چلے گے کہ عجیب بات ہے عثمان پتہ نہیں کتنا نفع کمانا چاہتا ہے کتنا اس کو لالچ ہے کہ کتنا زیادہ نفع کیونکہ لوگوں کو ضرورت بھی ہے لوگ گندم خریدیں گے بھی اب عثمان نے پتہ نہیں کتنی مہنگی کر کے بیچنی ہے جب صبح ہوئی تو مدینہ طیبہ کے ہر ہر گھر میں حضرت عثمان اگنی کی بیجی ہوئی گندم پہنچ گی بغیر کسی قیمت کے آپ نے اللہ کے رستے میں گندم بیچ ساری جو ہے وہ بانٹ دی اور کہا سنو لوگوں تم تو پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ مجھے نفع دیتے تھے میں نے اپنے رب کے حضور سے ستر گناہ سے بھی زیادہ نفع لیا میں نے اپنے رب سے ستر گناہ سے بھی زیادہ نفع لیا ہے اس کو کہتے خیر خواہی امت اس کو کہتے امت کے ساتھ محبت اس کو کہتے عشق مصطفیٰ اس کو کہتے خیر خواہی اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی میں یلفا الناس لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں